وہاں وہ شہر جو ہے اپی سینٹر کورونا وائرس کے فیل آف کا جہاں سب سے پہلا کورونا وائرس سے پربھاوچ شخص ملا پہلا مریض یا یہ کہیں کہ جتنے شروعاتی مریض ملیں وہ وہاں کے میٹ مارکٹ سے ہی آئے وہاں کے ویٹ مارکٹ سے ہی آئے کیوں ہوا یہ کہاں سے آیا وہ وائرس آگر کون تھا وہ انفیکٹیو سورس جہاں سے یہ وائرس انسانوں میں داخل ہوا اور آج WHO کو خود اسے ورلڈ انٹرنیشنل ایمرجنسی گھوشت کرنا پڑا یہ ویڈیو آپ کو بتائے گا ایک مارمک کہانی کہ کیسے فیلا کورونا وائرس اور کیسے کورونا وائرس پرکریتی کا بدلہ کہا جا سکتا ہے جس بازار سے وہاں کے ویٹ مارکٹ سے جس بازار سے فیلا کورونا وائرس وہاں بکتے ہیں 112 قسم کے جانور وہ کہتے ہیں نا جیسے کو تیسا انسان نے پرکریتی کے ساتھ بڑا کھلوار کیا انسان کو یا یہ کہلیں کہ مانو جاتی کو مانو پرجاتی کو ہیومن سپیشیز کو پرکریتی نے وہ موقع دیا کہ وہ فلے فولے اس کے اکارڈنگلی سارا کچھ تیہ کیا موسم بنائیں پرکریتی بنائیں اور وہ ریسورسز دیئے تاکہ انسان اپنی بستیاں بسا سکیں اور آج انسان فود چین کے ٹاپ پر ہے آج انسان پرتفی میں پائے جانے والی سب سے شکتی شالی پرجاتیوں میں سب سے اوپر گنا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس دماغ ہے یہ آخر کیسے ہوا یہ ہوا نیچرل سیلیکشن سے پرکریتی نے چھنا مانو کو تاکہ ہم پرتفی کو آگے لے جا سکیں اور یہاں کی باقی سپیشیز کو اپنی چھتر چھائی میں پالیں اور ان کا بھی دھیان رکھیں لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے صرف پرکریتی سے لیا کبھی کچھ دیا نہیں صرف پرکریتی کا دوہن کیا اس کا استعمال کیا اسے ایکسپروائٹ کیا کبھی پرکریتی کا سررکشن کرنے کا نہیں سوچا یا یہ کہہ لیں کہ سو لوگوں سے انٹھیانبے لوگوں نے صرف پرکریتی کا دوہن کرنے کے بارے میں سوچا یہاں کے پیڑ پودھے کھنیش ستووں کا دوہن کرنے کا سوچا یہاں کے جانوروں کو مار کر کھانے کا سوچا لیکن کیول دو پرسنٹ لوگوں نے ہی پرکرتی کو سنبھال کر رکھنے کے بارے میں سوچا ذرا سوچئے کتنی بڑی آئرنی ہے کتنی بڑی ویڈم بنا ہے جن جانوروں کو ہم نے خاص کا چینیوں نے دوڑا دوڑا کر مارا انہیں بازار میں نیلام کیا زندہ بیچا زندہ کھایا آج ان جانوروں کے اندر کے بیماری انسانوں میں گھر کرنے لگی اور یہ میوٹیشن اپنے آپ ہوا ہے وہ بیماری وہ وشانوں جو کبھی صرف جانوروں کو پربھاوت کر سکے تھے اب انسانوں کے شریروں میں اپنا گھر بنانے کے لائک ہو چکے ہیں کیسے ہوا یہ کیا اسے پرکرتی کا بدلہ نکھا جا سکتا پرکرتی نے جو مانووں کو جگہ دی تھی کیا وہ اسے چھینن نہ چاہتی ہے اور کیا کرونا وائرس جیسے کوئی وائرس آنے والے بھاوشے میں مانو جاتی کے انت کی شروعات بنے گا بنے رہی ہے اس ویڈیو کے آن تک اور اب تک آپ نے اس پیچ کو اگر فالو نہیں کیا تو کرپیا کیچئے کیونکہ یہی صحیح وقت ہے آگے بڑھتے ہیں چین کے وہان سے فیلے کرونا وائرس کے وجہ سے اب تک دنیا بھر میں قریب دس ہزار لوگ سنکرمت ہو چکے ہیں ان میں سے چھ ہزار سے زیادہ مریض تو صرف چین کے ہی ہیں قریب دو سو بیس لوگوں کی جانیں اب تک جان چکی ہیں آئیے جانتے ہیں وہان کے اس جانور بازار کے بارے میں جہاں انسانوں کے کھانے کے لیے ہر پرکار کے جانور ملتے ہیں اور شاید انہی جانوروں میں سے کسی ایک کے اندر وہ کورونا وائرس تھا جو انسانوں کے اندر آ گیا وہان شہر جہاں جانوروں کا بازار لگتا ہے یا صرف مرگا مچھلیا بکرے کا مانس نہیں ملتا یا ان سب ہی جانوروں کا مانس ملتا ہے جسے ایک انسان کھا سکتا یا اسے کھانے کی اچھا رکھتا ہو علاوہ مرے جانور آلک سے بکتے ہیں سوچ کے دیکھئے مرے جانوروں کی بھی منڈی لگتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان فوٹیجز میں کہ کس کس پرکار کے دورلپ جیووں کو بھی یہاں پر کھایا جاتا ہے تو کیا یہ راستہ نہیں بنا رہے ہیں کیا ان جانوروں کو کھانے سے ان کی بیماریاں انسانوں میں ٹرانسفر نہیں ہو جائے گی کیونکہ انسان ان جانوروں کو ریگولرلی نہیں کھاتے ہیں یہ سامانی طور پر کھایا جانے والے جانور نہیں ہیں کہ ان کے شریر میں جو جیو ہیں جو جیوانوں ہیں وہ ہمارے اندر نہیں آسکتے اور کیا یہ راستہ نہیں بن سکتے یہ چینی جنگی ایٹنگ ہیابٹس یہ راستہ نہیں بن سکتی ان جیوانوں کا مانو جاتی میں پرویش کرنے کا آخر کورونا بھی تو وہی سے آیا ہے آپ کو وہان کے مارکٹ میں اور ایسے بہت سارے چین میں پائے جانے والے مارکٹس میں سوہر، گائے، بھینس، لومڑی، کووالا، کتہ، مور شاہی بھیڑیے کی بچے بطخ، خرگوش، شتر مرگ، چوے، ہرن، ساپ، تنگارو مگرمچ، بچھو، کچھوان، اونٹ، گھڑیال، گدھے، میڈھک، ایل یاک کا سر، کیڑوں سمیت ہر پرکار کے جیو کا زندہ ماس اور مرہ ہوا ماس ملتا ہے آپ کو یہاں پر میڈھوکوں سے بھرا بازار بھی ملے گا میڈھک بھی ہاں بکتے ہیں، سوچ کر دیکھئے کیا یہ کھانے لائک جیو ہے باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے بازار اتنی بھیڑ بھار اور گندگی بھرا ہوتا ہے کہ یہاں چلنا فرنا ہی دوبھر ہوتا ہے کورونا وائرس فیلنے کے بعد سے یہ بازار اب بھی بند ہے کیونکہ اسے ہی اپی سنٹر کہا جا رہا ہے کورونا وائرس کے فیلنے کا اسے پہلے اس بازار میں دنیا بھر کے جیووں کو خریدنے کے لیے لوگ آتے تھے لیکن اب یہاں سنناٹا فیلہ ہوا ہے وہان کے جانور بازار میں ان سبھی جانوروں کو ایک سانتھ بیچا جاتا ہے انہیں یہیں کٹا جاتا ہے ان سے نکلنے والا کھون چیف جنتوں پر اڑتی مکھیاں بدبو غندگی ایک ماتر کارن ہیں کیا کسی بھی پرکار کا سنکرمن فیل سکتا ہے مچھلیوں کے ساتھ ساپ رکھے جاتے ہیں کلو کے بھاو میڈھک ملتے ہیں چین کے لوگ انہیں ضرورت کے حساب سے لے جاتے ہیں چینی لوگ جس انگ کی ضرورت ہوتی ہے اسی انگ کو خریدتے ہیں جن انگوں کی خرید نہیں ہوتی ان کا کچرہ کئی گھنٹوں کیلئے اسی بازار میں پڑا ہوتا ہے اس مانسہاری کچرے کی وجہ سے کئی بیماریاں فیلنے کا خطرہ رہتا ہے آخرکار یہی ہوا بھی گندگی کے بیچ بک رہے ایک جانور سے پہلے وائرس ساپ میں گیا پھر ساپ کھانے کے وجہ سے چین کے کسی انسان میں گیا ہوگا اب یہ پوری دنیا کے کئی دیشوں میں فیل چکا ہے ابھی تک یہ فشتی لیکن نہیں کر پائے یعنی یہ کس پرٹیکولر جانور سے یہ وائرس